اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترہ کثیرم منہم یتولون اللذین کفر لبئس ما قدمت لہم انفسہم انسخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے لئے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور اسی ناراضگی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح ایمانوں میں ایمان ہوگا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انہا نصارا ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا يستكبرون یقینا آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقینا انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں یہ اس لیے کی ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشی افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کی وہ تکبر نہیں کرتے اس لیے کی یہودیوں کے اندر اناد جہود حق سے اعراض اور استقبار اور اہل علم و ایمان کی تنقیز کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کو جھٹلانا ان کا شعار رہا ہے حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی آپ پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مضموم کوشش بھی کی اور اس معاملے میں مشرقین کا حال بھی یہی ہے رہبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشی لوگ اور قسیسین سے مراد علماء اور خطبہ ہے یعنی ان عیسائیوں میں علم متوازو ہے اس لئے ان میں یہودیوں کی طرح جحود انکار اور استقبار تکبر نہیں ہے اس کے علاوہ دین مسیح میں نرمی اور اف و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخصار پر دائیں گال پر مارے تو بایاں دال بھی ان کو پیش کر دو یعنی لڑو مت ان وجوہات سے یہ مسلمانوں کی بنسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں یہودیوں کے مقابل میں یہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں عیسائیوں کا وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے تاہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے کموں بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے خلاف یہ اناد یہ بغض عیسائیوں میں بھی موجود ہے جیسا کی صلیب و حلال کی صدیوں پر محیط مارکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں اسی لئے قرآن نے دونوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الْرَسُولِ ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں سچ سمجھتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقْ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہمارے پاس کونسا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائے اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا حبشہ میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مرتبہ حجت کر کے گئے اسحمہ نجاشی کی حکومت تھی یہ عیسائی مملکت تھی یہ آیات حبشے میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں تاہم روایات کی روشنی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا جو انہوں نے جا کر سنایا نجاشی نے وہ خط سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور عباد اور زوہاج یعنی عبادت گزارو اور زاہد لوگوں کو بھی جمع کر لیا پھر حضرت جعفر کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا حضرت جعفر نے سورہ مریم پڑھی جس پر حضرت جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت اور رسالت کا ذکر ہے جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آسو رواہ ہو گئے اور ایمان لے آئے بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بھیجے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے آیات میں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے مثلا وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ سوریہ علیہ وسلم یقیناً اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے آجزی کرتے ہیں اس طرح اور بھی آئے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نرجاشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہمشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو چنانچہ ایک سہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی صحیح بخاری مناقب الانسار کتاب الجناز صحیح مسلم کتاب الجناز میں ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کے بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا ہے کہ انہیں دوگنا عجر ملے گا ایک تو ان کی اپنی شریعت پر ایمان لانے کا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد پانے کے وجہ سے ان پر ایمان لانے کا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ توزخ والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں جو تعلیمات جو رہنمائیہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرما آمین